تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کشمور گڈڈو پاور پلانٹ کی ٹرانسمیشن لائن میں فنی خرابی کے باعث دھماکہ ہو گیا جس کی وجہ سے سندھ پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معتل ہو گئی تفصیلات کے مطابق گڈڈو تھرمل پاور ہاؤس کے پانچ سو کے وی سویچ یارڈ ٹرپ ہونے کے آگ لگ گئی جس کے بعد گڈڈو پلانٹ کے گرڈ سٹیشن میں امرجنسی نافذ کر دی گئی حکام کا بتانا ہے کہ فنی خرابی کے باعث پاور ہاؤس کے سویچ یارڈ میں دھماکہ ہوا پاور پلانٹ میں لگنے والی آگ سخت جدوجہد کے بعد بجھا دی گئی تاہم لائنے ٹرپ ہونے سے سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف ازلا کو بجلی کی فراہمی معتل ہو گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے مرمتی کام سست روی کا شکار ہے نو گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی گڈڈو تھرمل پاور ہاؤس سے متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مرمتی کام دھند کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے دھند کم ہوتے ہی بجلی بحال کر دی جائے گی ان ٹی ڈی سی حکام کے مطابق متبادل لائنوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کی جا رہی ہے